یہ ہے کامیابی یہی سائبان پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن قرآن الحمدللہ رب العالمين محترم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں ایسے اصول عطا فرمائے ہیں کہ جن پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو ایک سکسیسفل لائف بنا سکتے ہیں انسان کے زندگی کے اندر ناکامیوں کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کسی کے اندر ایک طرف میلان ہے لیکن فیلڈ اسے دوسری ملی کسی کے اندر محنت کا جذبہ نہیں ہے کوئی اپنی زبان سے جو ہے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لیتا ہے کوئی اپنے کردار سے خراب کر لیتا ہے بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ جو ایک انسان کو اچھا بناتے ہیں اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں ایسے اسباب ہیں جو ایک انسان کو پستی کی طرف ڈال دیتے ہیں اور انسان پستی کا سفر شروع کر دیتا ہے آئیے سب سے پھر ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں مختلف ناظرین کرام ایک بڑی ہی دلچسپ تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہمیں کیا بتا رہی ہے ایک جانور ہے اس کا قدر کاٹ بہت کم ہیں لیکن اس کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے انسان کے دماغ میں ایک اپنا تصور ہوتا ہے ایک اپنا تخیل ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو اپنے احساسات کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے انسان کے احساسات کے اندر ایک تصویر بنتی انسان کی وہ خود کو کوئی کہاں کھڑا ہوا دیکھتا ہے کوئی کہاں کھڑا ہوا دیکھتا ہے یہ تصویر ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک چھوٹے سائز کا جانور اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے محترم ناظرین اکرام ہماری ناکامیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو حقیقت سے ماورہ سمجھتے ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اگر وہ برے ہیں ان کے اندر کوئی خامی ہیں ان کے اندر کوئی غلطی ہے تو انہیں ادراک نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہیں کوئی بھی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب انسان خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے ایک آدمی خود کو صحیح سمجھتا ہے خود کو بہتر سمجھتا ہے خود کو سب سے اچھا سمجھتا ہے اور بتائیے کون اس کی اصلاح کرے گا اس کے اپنے دل و دماغ کے اندر جب تک یہ بات نہیں آئے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں مجھے کیا کام کرنے چاہیے کیا کام مجھے نہیں کرنے چاہیے میرا حدف کیا ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں کی منزل اس لیے دور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ایک پلان مناتے ہیں اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے ان کے سائز سے کہ اس تک پہنچنا عملان ممکن نہیں ہوتا اور پھر وہ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں پھر وہ امید چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ناکامی تو میرے مقدر میں لکھی گئی ہے میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا انسان کو اپنے پلان بھی چھوٹے بنانے چاہیے چھوٹے چھوٹے قدم جو آدمی رکھ کے چلتا ہے وہ گرتا نہیں ہے پسلتا نہیں ہے لڑکھڑاتا نہیں ہے خیر یہ تو میں نے کچھ مختلف زاویہ بیان کیے لیکن ہم قرآن تعلیمات کی طرف آتے ہیں قرآن کے تعلیمات یہ کہتی ہیں یعنی کچھ لوگ ہیں نا کہ ان میں برائیاں پائی جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر کوئی برائی پائی ہی نہیں جاتی اچھا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرتا ہے چھوٹا سا کام کرے گا اور سوچے گا میں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا ہے اپنی تعریف چاہے گا لوگوں سے توقع کرے گا میری تعریف کریں تعریف کریں مطلب یہ جو خسلت اور یہ جو وصف ہے یہ بھی ایک برا وصف ہے انسان اندھیروں میں رنا شروع کر دیتا ہے حقائق کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے کبھی کوئی حقیقت اس کے سامنے رکھ دے تو برا محسوس کرتا ہے ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہمارے اندر کیا اصاف ہونے چاہیے یہ جو چوزہ کھڑا ہوا یہاں پر جو خود کو ایک بہت بڑا جانور سمجھتا ہے حالانکہ اس کا قد چھوٹا سا ہے لیکن اس کے تصور کے اندر اس کے اپنے خیال کے اندر اپنی جو شکل ہے اپنا جو قد کاٹ ہے وہ بڑا بہت بڑا نظر آتا ہے یہ غلطی ہے یہ فریب ہے اللہ رب العزت ارشاد سماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو ستھرہ نہ بتاؤ وَآلَمُوا بِمَنِ اتَّقَاهِ بِلَا شُبَا اللہ رب العزت جانتا ہے کون پرہزگار ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ میں نے کیا ہے حضرت سیدنا زید بن اسلام رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو یعنی اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ خود کو پرہزگار اور نیک نہ سمجھو یہ نہ کہو میں نیک ہوں یہ تو اجب یعنی خود پسندی ہے انسان کی ناکامیوں کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے ایک فریب کا شکار ہو جاتا ہے اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں کر پاتا بہت ایک شخص ہے مثال کے طور پر اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے اگر وہ اس کو ریالائز کر لے اچھی نہیں ہے تو اگلا جو احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنانا ہے لیکن جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ میرے اندر یہ کمی پائے جاتی ہے وہ بہتری کی طرف کیسے جائے گا یہاں تو ماجرہ یہ ہے کہ کمی تو دور کی بات اتنے ٹائٹل ہم نے اپنے اردگرد سجا رکھے ہوتے ہیں کہ جناب میں تو یہ بھی ہوں میں تو یہ بھی ہوں میں تو یوں بھی ممتاز میں تو یوں بھی نمائیا میں تو یوں بھی نمائیا میں تو یوں بھی نمائیا یہ جو طرز عمل ہے کہ انسان کو ترقی نہیں بلکہ پستی کی طرف لے جاتا ہے حضرت مولانا نیمتی مولاد آباد رحمت اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی تفاخر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے وہ ان کی ابتدائے ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے انسان کو کہنا چاہیے مجھے پتا ہے میں کیا ہوں من نانم کے من نانم مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں حضرت مفتی نیمتی مولاد آباد رحمت اللہ تعالی آگے لکھتے ہیں اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت بیان کی گئی ہے لیکن اگر نعمتِ الٰہی کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسررت اور ادائے شکر کے لئے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے محترم ناظرین کرام ایک شخص حضرتِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضر ہوا آپ سے کچھ واقعات اپنے حالات و واقعات بیان کرنے لگے وہ اور کہا کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ میں کوئی قصہ بیان کروں حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ ہے جی ہاں آپ کے تو نجانے کتنی کرامات ہیں آپ نے نجانے کیا محسوس کیا آپ نے فرمایا اکشا ان تقصہ علیہم میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ جب تم اس کے سامنے قصہ بیان کرو گئے مطلب ایک ہوتا نا بیان کرنے والا پریزنٹیٹر ہوتا ہے اور ایک شخص ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں بھی خیالات آتے ہیں دیکھو آج میں نے کتنا اچھا بیان کر دیا ہے پھر اگلا خیال آتا ہے کہ واہ 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 جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا اور پھر خیال آتا ہے کہ میں تو چھاگے ہوں زمانے پر سارے ایک طرف اور میں ایک طرف تو آپ نے فرمایا کہ جب تم قصہ بیان کرو گے مجھے یہ ڈر ہے فَتَرْفَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكْ کہ تمہارے دل میں ایک خیال پیدا ہوگا میرا مقام تو بلند ہے میں تو جناب ایک منزلت رکھتا ہوں ثُمَّ تَقُسُو پھر کبھی پھر موقع ملا آپ کو آپ نے پھر قصہ بیان کیا فَتَرْفَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكْ خیال کرو گے حَتَّى يَخِيْلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ فِي مَنْزِلَةِ سُرَيَّا اور پھر آپ کے دل میں کہیں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ جناب میں تو سرئیہ ستارے کی مانن ہوں یہ زمین پر میں آسمان پر ہوں میرا مقام تو ایسا ہے کہ میں آسمان پر پہنچا ہوا ہوں فرمایا فَيَدَكَ اللَّهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس برے فیل کی وجہ سے لوگوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے انہی لوگوں کے پاؤں تلے تم ڈال دیے جاؤ محترم ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ دلوں کے احساسات کی بھی توجہ دلاتے ہیں جو ہمارے اندر چل رہا ہے انسان بعض اوقات خوخلا ہو جاتا ہے وہ ہوتا کیا ہے لیکن خود کو نہ جانے کیا تصور کر رہا ہوتا ہے اور وہ اندر ہی اندر سے گھل رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے جناب میرے سٹیٹس کے مطابق مجھے رسپیکٹ نہیں ملتی میں رشتہ داروں میں جاتا ہوں وہ مجھے کوئی پشتہ نہیں ہے جناب میں پڑھاتا ہوں باقی لوگ بھی پڑھاتے ہیں لیکن میری تعریف نہیں ہوتی جناب سب کی جو ہے وہ پذیرائی کے جاتی ہے میری کوئی پذیرائی نہیں کرتا یہ احساسات جہاں انسان کو انسان کے اندر احساسیں کم تری پیدا کرتے ہیں وہیں اگر اس کی توجہ اپنے نیک کاموں کی طرف ہے تو وہ خود سرائی کا شکار ہو جاتا ہے خود نمائی کا شکار ہو جاتا ہے خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ریاکاری کا بھی شکار ہو جاتا ہے تو احساسات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے انسان کی باڈی کے اندر اگر انسان چاہے تو نہ جانے کتنی پاور آ سکتی ہے کتنا ولولہ آ سکتا ہے وہ انسان کے مورال بلند ہو سکتے ہیں کہ انسان پہاڑ کو پاش پاش کر دے لیکن اگر یہی انسان اپنے احساسات کو گرا دے اچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے اکڑ کھو طبیعت کا مالک ہو جائے کہ جناب بس ہر جگہ اس کی بابا ہو تو یہ خوکلہ ہوتا چلا جائے گا کوئی مورال مورال نہیں رہے گا کوئی کام نہیں کر سکے گا اور پھر جو اخروی معاملہ ہے کہ اخروی تعلق سے جو ایک مضموم راستے پر یہ چل پڑے گا اس کی جو قباہت ہے اس کی جو برائی ہے اس کی جو شناعت ہے اللہ اکبر وہ انسان کو پھر گہرے گڑھے میں ڈالتی چلی جائے گی انسان کو کیسا ہونا چاہیے مطلب جن احساسات کی ہاں بات کی جا رہی ہے کہ نہیں یہ کیفیات نہیں ہونی چاہیے آخر انسان کو کیسا ہونا چاہیے آئیہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اس برائی سے کس طرح چھٹکرہ پائے جا سکتا ہے انسان اس بھمر سے کیسے باہر آ سکتا ہے اور انسان ایک موتدل شخصیت کا حامل کیسے بن سکتا ہے قرآن کریم فرقان حمید اشارت فرماتا ہے ان اللذینہم من خشیت ربہم مشفقون نیک لوگوں کے اصاف بیان ہو رہے ہیں بلا شبہ جو لوگ اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں نیک کام کرتے ہیں اترانا تو دور کی بات اسے اپنا کمال سمجھنا تو دور کی بات وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سہمے سہمے رہتے ہیں ڈرے ڈرے رہتے ہیں وہ بہدر بھی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک خوف کا گلوہ رہتا ہے اپنے عامال کے بارے میں متفقر رہتے ہیں کہ جو ٹوٹے پھوٹے نیک عامال کر بھی لیے ہیں نہ جانے قبول ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوں گے نہ جانے کیا ہوگا تو ایک انسان وہ ہے ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے فتوہ لکھنے کے تعلق سے کہ جب فتوہ لکھنے بیٹھو تو خطہ کا احتمال اپنے اندر رکھو کہ میں جو لکھ رہا ہوں میرے دلائل میرا استدلال میرے مقدمات خطہ کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہمارا یہ تجربہ رہا کہ جب ہم نے اس احساس کے ساتھ لکھا تو ایک سہمہ سہمہ انداز رہا کہ کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے اس احساس نے سملنے کا موقع دیا اس احساس نے بہتری کی طرف توجہ مائل رکھی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شاعر جو ہے وہ ایک بڑے شاعر کے پاس جا کر اسدہ لیتا ہے ایک کم علم والا زیادہ علم والے کے پاس جا کر اپنی تربیت کرواتا ہے اپنا ایک موقف رکھتا ہے اپنی اپینین کو اس کے سامنے رکھتا ہے ایک احساس اس کے دل میں آ جاتا ہے کہیں مجھ سے خطہ نہ ہو جائے تو جس انسان کے آمال کا یہ معاملہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا تو اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر نکھا لانا شروع ہو جاتا ہے وہ گھمن کا شکار نہیں ہوتا وہ تقبر کا شکار نہیں ہوتا میرے جیسا آپ دنیا میں کہاں ہیں میں کسی سے اس طرح لوں میں کسی سے سوال پوچھوں میں کسی سے علم کے بات پوچھوں اس طبیعت کے جو حامل لوگ ہیں وہ بند حسار میں قید ہوتے چلے جاتے ہیں اور حسار انہیں جگڑتا چلا جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پھیلتے پھلتے پھلتے ان کا علم پھلتا پھلتا ان کے صلاحیتیں سمر خیز واقع ہوتی ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے لیکن سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اپنے آمال پر اترانا نہیں چاہیے بندے کو اپنے کمال پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی گلتی نہ ہو جائے آج تو عزت ہے شہرت ہے آج لوگ اچھا کہتے ہیں ایک گلتی انسان کی جو ہے اسے آسمان سے زمین پر لے آتی ہے دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی تو جو انسان سہما سہما رہتا ہے وہ اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے ایک اور جگہ اللہ رب العزت شاہد سرماتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَزَابَهُ نیک لوگوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پر امید کیے بیٹھے رہتے ہیں رجع رہتی ہے امید رہتی ہے کنوت کا شکار نہیں ہوتے مایوسی کا شکار نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا عذاب ہے اس کا بھی ڈر بیٹھا رہتا ہے کچھ چیزیں مل رہی ہیں مطلب بات ہو رہی ہے خود پسندی کی لیکن خود پسندی دور کیسے ہوگی یہ سکھنا بھی ضروری ہے تو پن پاک کی یہ آیات مبارکہ جو تعلیم دے رہی ہیں خود پسندی کا عمل اس سے دور ہوگا انسان کی طبیعت اعتدال پر آئے گی ایک اور عمل جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا اللہ اکبر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِتْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے محبوبِ کریم علیہ السلام آپ اپنی رحمت کا بازو بچھائے رکھیں جو آپ کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں ان کے لئے آپ رحمت اور سرابہ رحمت ثابت ہوں نبی اکرم علیہ السلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پتہ یہ چلا کہ ہم کیا چیز ہیں کہ ہم اپنے عمال پر اترائیں ہم لوگوں کو حقیر سمجھیں لوگوں کو رسپیکٹ نہ دیں لوگوں کو عزت نہ دیں بلکہ لوگوں کے لئے کوئی شادگی رکھنے چاہیے خندہ پیشانی رکھنے چاہیے خود پسندی کا شکار جو شخص ہوتا ہے اس کے دل کے اندر لوگوں کے لئے رسپیکٹ نہیں ہوتی وہ ہر جگہ ون من شو ہوتا ہے اسے صرف اپنی رسپیکٹ کی پرواہ ہوتی ہے اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے اپنے مقام کی پرواہ ہوتی ہے وہ صرف اپنے لئے سوچ رہا ہوتا ہے قرآن کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے بندوں کے متعلق سوچنا ہے انہیں فراموش نہیں کرنا انہیں عزت دینی ہے مان دینا ہے جب انسان انہیں اپنے سے بہتر سمجھے گا انہیں کم از کم اپنے برابر تو سمجھے اور جو بندہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہی تو تقبر ہے اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا بلکہ مسلمانوں کے لئے اپنے بازوں پھیلا دینے عزت دینی ہے رسپیکٹ دینی ہے ان کی توقیر کرنی ہے یہ وہ عمل ہے جس سے انسان خود پسندی سے باہر آئے گا ایک حدیث پاک میں یہ دعا ملتی ہے اللہم آتی نفسی تقویہا اے اللہ میری ذات میں پریزگاری مقرر فرما دے وزکیہا اے اللہ مجھے پاک صاف بنا دے انت خیر منزکاہا کہ تو ہی سب سے بہتر ستھرا کرنے والا ہے انتا ولیوہا و مولاہا تو ہی سب سے بہتر مولا ہے تو ہی سب سے بہتر ولی ہے یعنی نہگبان ہے تلقین یہاں یہ کی جا رہی ہے کہ بندہ اللہ کی باہردہ میں اس بات کی تمنا کرے کہ اے مولا کریم میں پریزگار بن جاؤں میں صاف سترا بن جاؤں بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ پر اپنے آمال پر اپنے کمال پر اپنے ہنر پر اترانہ شروع کر دے نہیں ایسا نہیں کرنا امام گزاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم عمل اور مال کے ذریعے اپنی ذات کے اندر کمال سمجھتا ہے یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی ذات کے اندر مال کے وجہ سے کمال سمجھتے ہیں خود کو نمائی سمجھتے ہیں کچھ اپنے علم کے ذریعے کچھ اپنے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو نمائی سمجھتے ہیں مطلب کتنا خطناک عمل ہے ایک شخص جو ہے روزانہ مسجد میں جاتا ہے مشکل اٹھاتا ہے نماز پڑھتا ہے تحجت پڑھتا ہے اشراق چاش پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات آگئی میں نمائی ہوں سب سے میں بڑا باکمال ہوں امام گزاری فرماتے ہیں ایسا شخص اس کی دو حالتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر مطلب مجھے تو سمجھتا ہے کہ میں یہ عمال کرتا ہوں مجھے علم حاصل ہے مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سعادت حاصل ہے کہ میں ان حرام کاموں سے بچتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر ایک خوف ہے کہ یہ جو سعادت مجھے ملی ہوئی ہے کہیں یہ سعادت زائل نہ ہو جائے تو یہ جو خوف ہے یہ بیلس قائم کرتا ہے ایسا آدمی خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا جس کے دل کے اندر یہ تصور بیٹھا ہوا ہے وہ مطلب ہوا میں نہیں اڑھرا وہ اب خائف ہے یہ خود پسندی کرنے والا نہیں کہلائے گا دوسرا پہلو یہ ہے امام گزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس علم ہے وہ جانتا ہے میرے پاس علم ہے عمل ہے وہ جانتا ہے عمل ہے ایک شخص کے پاس کوئی کمال ہے وہ جانتا ہے کمال ہے مال ہے وہ جانتا ہے مال ہے لیکن وہ اس بات پر اللہ کا شکر عدا کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے سعادت عطا کی وہ اپنے اس کمال کو اپنے ہنر کو اپنے عمل کو اپنی ذات کا کمال نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے مجھے سالت بخشی اللہ تعالی نے مجھے مال دیا اللہ تعالی نے مجھے کمال دیا جو شخص اپنے عامال کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے یعنی وہ عامال جو قابل تعریف ہیں جو امدہ ہیں جو اچھے ہیں وہ اپنی طرف ان کا کمال نہیں کر رہا تو اس شخص کے اندر بھی خود نمائی نہیں پائے گئی تیسی طرف وہ شخص ہے کہ جو ہر بات کو میں نے جناب یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے خیر اس طرح بولنے والے کی نیت کیا ہے ہم نہیں جانتے ہو سکتا وہ نیت ہو جس میں خود پسندی نہ ہو خود نمائی نہ ہو اور ہو سکتا وہ نیت ہو جس میں خود نمائی ہو جو کہ قلبی معاملہ ہے لہذا کسی کے ایسے الفاظ کے متعلق ہم بدگمانی نہیں کریں گے لیکن ہم تو آج بیٹھے ہیں دل کا چور پکڑنے اپنے آپ کے اندر بہتری لانے کہ ہم اپنے اندر جھاکیں کیا خامی ہمارے اندر ہے اس تعلق سے کیا خرابی ہمارے اندر ہے اور ہم اس خرابی کو دور کریں اللہ اکبر ذرا اس تصویر کو دوبارہ دیکھتے ہیں مطلب نالین کرام دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب بندہ فریب کا شکار ہوتا ہے خود نمائی کا شکار ہوتا ہے تو وہ ہوتا کیا ہے اسے نظر کیا آ رہا ہوتا ہے آخر علاج کیا ہو علاج اللہ اکبر امام گزالی رحمت اللہ تعالی نے آٹھ علاج بتائے ہیں اور امام گزالی رحمت اللہ تعالی نے تو وہ ہیں کہ جو دل کا چور بڑی ہی باریک بینی سے پکڑ لیتے ہیں اور علاج بھی ایسے ہیں کہ ہر ہر جہز سے گریفت فرمائی ہے امام گزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کو اپنی خوبصورتی کی حوالے سے خود پسندی ہو اس کا حل یہ ہے کہ تصور باندھے میرے اندر کتنی اندر جو ہے وہ گلاستیں جمع ہیں یا مراد یہ ہو کہ میرے اندر تو یہ بھی کمی پائی جاتی ہے اخلاقی طور پر یہ بھی پائی جاتی ہے یہ بھی کمی پائی جاتی ہے تو ان تصورات سے وہ جو اپنی جسمانی خوبصورتی ہے اس میں جو خود پسندی ہے اس میں کمی لائے گا امام گزالی فرماتے ہیں ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت قوت اس کے اعتبار سے خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تصور کرے ذرا ان لوگوں پر کہ اچانک سے ان کا یہ وسط زائل ہو جاتا ہے کتنے سے لوگ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ایکسیلنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اپاہج ہو جاتے ہیں فالش کا عملہ ہو جاتا ہے تو انسان اترانے کے بجائے سہما سہما رہے جو اللہ تعالی نے اسے نعمت دی ہے اس کے بارے میں ڈرا رہے کہیں یہ چھن نہ جائے فرمایا تیسرا سبب عقل اور ذہنت ہے اور اس حوالے سے لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی بڑا ڈاکٹر ہے وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا کوئی بڑا سائنسدان ہے کوئی بڑا ٹیچر ہے کوئی بڑا وقیل ہے وہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہیں خود پسندی کا مظہرہ نہیں کرنا اگر کوئی اس وجہ سے خود پسندی کا شکار ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ بھی یہ سوچے اسی مرض کی وجہ سے یہ میری ذہنت جا سکتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ سارے لوگ جب بڑے ہوتے ہیں سٹھیا جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں ان پہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان کو اترانے کے بجائے اس کمال کے ہوتے ہوئے وہ تصور لانا چاہیے کہ کمال چھن سکتا ہے فرمایا ایک سبب یہ ہے کہ انسان آلی نصب ہونے کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائے اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سوچے اپنے عباو اجداد کی مخالفت کے باوجود ان کے درجے تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے اگر وہ مطلب کے سادات میں سے ہے تو سادات تو نیک راستے پر چلنے والے ہیں اگر یہ نیک راستے پر نہیں چلے گا تو ان کے مقام و مرتبہ پر کیسے پہنچ سکے گا پانچوہ آپ چور پکڑتے ہوئے آپ ارشاد سرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ظالم کی حمایت کی وجہ سے اتراتا ہے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں جناب فلان بڑیریک کا مجھ پر ہاتھ ہے فلان شخص جو ہے فلان منصب والا فلان پوسٹ والا میں تو اس کو بلالوں گا اس کی وجہ سے اگر کوئی اترار رہا ہے تو پھر انجام کی طرف گور کرے کہ اس طرح کے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں آج کا بدماش کل سڑک پر پڑا ہوتا ہے پلس مقابلے میں مارا گیا ہوتا ہے آج کا بدماش کل جو ہے وہ جیل میں سڑتا ہوا نظر آتا ہے آج کا بدماش کل کا اپاج ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان کے انجام کی طرف گور کرے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام کیا دکھاتا ہے اور چھٹی بات یہ فرمائی کہ کوئی اپنے نوکر چاکروں پر اتراتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اپنی کمزوری پر نظر رکھے اور یہ بات ذہن نشین کر لے اترانے والی کیا دنیا ہے اصل دنیا تو آجزی کی ہے اصل دنیا تو ان کے ساری کی ہے اور اس تصور کو لے کر آئے کہ آجز لوگ کتنے آلہ لوگ ہیں اور ساتوی بات یہ ارشاد فرمائی کچھ لوگ مال کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں فرمایا کہ پھر مال سے پیدا ہونے والے جو فتنے ہیں اس پر گھر کرے کہ مال تھا قتل و قتال ہو گیا نہیں ہوتا تو نہ ہوتا مال تھا اس کے وجہ سے جو ہے وہ بندہ بہرہ روی کا شکار ہو جاتا ہے تو مال کے فتنوں کا جو تصور ہے وہ ذہن میں لے کر آئے آٹھوی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ غلط اپینین قائم کرتے ہیں اور اس پر اترانا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسی کچھ پسندی ہے جناب ایک غلط اپینین قائم کر کے اس پر اترانا شروع کر دیتے ہیں تو فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اپنی رائے کے متعلق متردد رہے اور یہ سوچتا رہے کہ میں غلطی کا بھی شکار ہو سکتا ہوں ہو سکتا ہے میری رائے صحیح نہ ہو تو جو بندہ جو اپنی رائے اپنی اپینین جو کہہ دیا وہی صحیح ہے صرف اس کی دھن میں لگا رہتا ہے اس کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میری رائے غلط بھی تو ہو سکتی ہے بڑے بڑے جو ہے وہ تفسرہ نگار تذیہ نگار ان کی رائے انہیں گھمن کا شکار کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی خرابیوں سے بھی محفظ فرمائے اللہ تعالیٰ ساری خرابیوں سے ہمیں محفظ فرمائے اور ہماری زندگی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کامیاب زندگی بنا دے فلح ہماری زندگی بنا دے جو قرآنی تعلیمات ہیں اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بیجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کامیابی یہی سائیوان پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن قرآن موسیقی موسیقی